بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المعالج بلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ پر اپنی انعائیات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل صالح کی توفیق کے لئے صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور نیک حاجات پوری فرمائے آمین سمم آمین دوستو ہمیں یقین ہے کہ اپنے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو جناب ابھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سخ رنگ کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں دوستو کی ایمیل میں محبت کے عملیات کی بھرپور فرمائش کی وجہ سے آج پھر محبت کا ایک عظیم شان عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ سورہ بکرہ کی ایک مبارک آیت کا وظیفہ ہے آیت نمبر 165 کا ایک مخصوص چھوٹا سا حصہ آپ نے پڑھنا ہے اور محبت میں درپیش جیسی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی لیکن اس وظیفے کو سچے دل سے کریں اور سچی محبت کے حصول کے لئے کریں اور دل میں صرف شادی کی نیت رکھیں کسی سے فلائٹ نہ کریں اور صرف دوستی یا گرل فرنڈ اور بوائی فرنڈ کی نیت سے ہرگز ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ قرآنی آیات ہیں اور قرآن کے تقدس کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے اس کا استعمال بھی جائز اور نیک مقصد ہونا چاہیے نیک مقصد کے لئے اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگی اور ہمارا کام جلدی ہوگا انشاءاللہ اللہ کریم نے انسان کے دل کو محبت کا گہوارہ بنایا ہے اور یہ محبت سب کے لئے ہونی چاہیے ماں باپ بہن بھائی دوستہ باپ لیکن اس محبت سے ہٹ کر ایک محبت وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس دنیا کا دور و مدار ہے اور اس دنیا میں زندگی کی بقاہ ہے یعنی مرد اور عورت کی فتری محبت لیکن بعض اوقات کچھ وجوہات کی بنا پر اس میں رخنا پڑ جاتا ہے اور اس رخنے کو ختم کرنے کے لئے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ ہی سے مدد مانگی جائے اور اللہ کریم کو اس کے کسی صفاتی نام یا اس کی عطا کردہ قرآن کریم کی کسی آیت کا ورد کر کے اللہ کو راضی کر لیا جائے اور جب اللہ راضی ہو جائے تو کوئی کام نہیں رکھ سکتا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے پورے یقین اور محبت سے اللہ تعالی سے مانگیں تو انشاءاللہ وہ ضرور جھولی بھر دے گا عمل کا طریقہ یہ ہے یہ سب سے پہلے سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھیں یا وہ کھانا جو آپ کا مطلوب شوق سے کھاتا ہو وہ ساتھ رکھیں اور بعد نمازِ عشاء قبلہ روح ہو کر باوضو سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 165 کا یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے یہاں یہی حصہ آپ نے پڑھنا ہے آیت تو اس سے ذرا بڑی ہے لیکن آپ نے صرف اتنا ہی حصہ پڑھنا ہے آخر میں پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر جو بھی میٹھی چیز یا کوئی بھی کھانا جو آپ کے مطلوب کو پسند ہو جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کھانے پر یا اس میٹھی چیز پر دم کر دیں اور پھر آپ نے یہ اس کو کھلا دینا ہے اس قدر شدید محبت قدع ہوگی کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے علاوہ یہی عمل کر کے آپ سارے گھر والوں کو کھانا دم کر کے کلائیں تو ماں باپ بہن بھائی ساسسر دیور جیٹ مندے اور کوئی بھی جو یہ کھانا کھائے گا وہ آپ کے گن گائے گا اولاد اگر خدا نہ خواستہ نہ فرمان ہے تو وہ بھی آپ کی مطیع و فرمبردار ہو جائے گی یہ محبت کا ایک مکمل اور جامع عمل ہے ہر قسم کی نفرت کو دور کر دے گا انشاءاللہ آخر میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس عمل کو کریں نائجائز کے لیے اس عمل کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنی دنیا اور آخرت کا خود ذمہ دار ہوگا تو جناب ویڈیو ہی تمام ہمیں لگتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور اگر ایسا ہی ہے تو سبسکرائب بھی کریں اب ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں پر رکھئے گا خیال خدا حافظ اور گوڈ بائی موسیقی